اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں حضیف رفی آپ کا ٹیچر بائیلو جی کا کیمپس ڈاٹ پی کی طرف سے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹوربنس ہے لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام بچوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھایا جا سکے اور ان کا ٹائم بلکل جو ہے وہ ویسٹ ہم بلکل نہ کریں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام بچوں جو ہیں وہ اپنے گھر پہ ہی لیکچر جو ہے وہ آپ کو لائیو پروائیڈ کریں گے ہمارے سسٹم نے مینجمنٹ کی ہے اس پر تھوڑا سا پرابلم ضرور آ رہا ہے لیکن ہم اسے کمپلیٹ کریں گے تو آج اس کا لیکچر کا ٹائم تو تقریباً ہو چکا ہے ہماری سٹرگل کے دوران ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی کچھ انٹرڈکشن چپٹر ٹو کا ہم کر لیتے ہیں آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں چپٹر ٹیکن کے حوالے سے چپٹر ٹو جو ہمارے پاس وہ ہے بیالوجیکل میتھڈ کل سے انشاءاللہ کوئی بورڈ کا بھی ارینجمنٹ ہم کریں گے یہاں پہ آپ کے لیے جو کوئی آج جسٹ انٹرڈکشن تھا اس لیے آپ کو میں نے زیادہ مطلب وہ ارینجمنٹ نہیں ہو سکا تو کل انشاءاللہ کچھ بورڈ کا بھی یا ریٹن ورک کاپی پینسل ہم کر لیں گے جو چیت سمجھانے والی ہوگی اس کو بتایا جائے گا اور آج کے لیے یہ ہے کہ چپٹر ٹو جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آپ کا بیالوجیکل میتھڈ ٹھیک ہے کہ ہار ٹو سال بیالوجیکل پرابلم سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بیالوجیکل پرابلم کیا ہے آل ڈیزیز وچہ پریزنٹ ناو آڈیز آر کنسیڈرڈ ایس بیالوجیکل پرابلم جی بجا والیکم سلام رامین آہ تمام بچوں کے میسج آ رہے ہیں مریم آسف ٹیسٹ کس طرح ہوگا ٹیسٹ کا ہی بٹا کوئی شیڈول مینشن کرتے ہیں کسی طرح اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کمپلیٹ لوکڈاؤن ہے اور ایون کے پوری دنیا کے اندر ہی سسٹم چال رہا ہے تو اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ ہم بچوں تک یہ نولیج جو ہے وہ علم پہنچاتے رہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہماری کوشش کو جو تھوڑا سا ہے آپ کے ساتھ ساتھ اپریشیئٹ بھی کرنا چاہیے اور آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں کیمپس ڈاٹ پی کے پہ لائیو لیکچرز کو سننے کے لئے تو سیکنڈ ٹپٹر کے حوالے سے بات کریں گے تو کوئی بھی ڈیزیز جو ہے اسے ہم کہتے ہیں بیالوجیکل پرابلم جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کرونا ایک جو ہے ورڈ وائٹ جو ہے وہ ڈیزیز بن چکی ہے اسے بھی ہم بیالوجیکل پرابلم کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیالوجیکل پرابلم ہے اب پھر اس کا ہم نے کوئی سلوشن فائنڈ آٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہاو کینوی سالف دس بیالوجیکل پرابلم اس کو ہم نے کس طرح سے کر کے سالف کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ میتھرڈ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی ڈیزیز ہے یا مطلب اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جو کیوریبل ہے کہ جسے ہمیں واقعی سیریس لینا چاہیے اس کے بعد ہم اوبزرویشن کرتے ہیں پھر ڈیڈکشن بناتے ہیں ایکسپریمنٹیشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر ایکسپریمنٹیشن بسیکلی ایک مین اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے بیالوجیکل میتھرڈ کا جو کہ آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے بھی یہ سنسٹرم چل رہا ہے کہ ایکسپریمنٹیشن ہو رہا ہے ڈیفرنٹ قسم کی میڈیسن کو اپلائی کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ پیشنٹس کے اوپر اور ان سے پھر چیک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس میڈیسن کا اس کا کیا ایفیکٹ ہے کس طرح سے کر کے یہ کام چل رہا ہے تو یہ ہم چیک کرتے ہیں بیالوجیکل میتھرڈ کے اندر اس میں ہمارے پاس ایکسپریمنٹ بھی ہے ملیریا کے حوالے سے پچھلے دنوں کے اندر ملیریا جو تھا وہ ایک ورڈ وائٹ ڈیزیز تھی اور اس ڈیزیز کو جو ہے وہ بیالوجیکل پرابلم کے طور پر کس طرح سے ہم نے ٹویٹ کیا ایکسپریمنٹیشن کے بعد پھر ہمارے پاس ایک تھیری بن جاتی ہے اس کے بعد ایک سائنٹیفک لا بن جاتا ہے چھوٹا سا چپٹر ہے بٹس چپٹر اس کنسیڈریبل انڈ انٹرسٹنگ چپٹر یہ ایک انٹرسٹنگ چپٹر ہے اور اسے ہم انٹرسٹنگ پڑھ سکتے ہیں بیکاوز کرونا وائرس کے حوالے سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیزیز کو اگر ہم بیالوجیکل پرابلم کے طور پر لیں تو اسے ہم کس طرح سے مینج کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر کا ٹائم بھی کچھ ہوا جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کا میتھ کھلیکچر بھی سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس لیے آج کے لیے فیل وقت اتنا ہی کل انشاءاللہ ٹائم لی ہمارے سطر ہوں گی کوششیں ہوں گی کل انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اپنے سسٹم کو مینج کر کے ٹائم لی آپ سے کونٹیکٹ کریں گے تو کل انشاءاللہ ہم ملیں گے تو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ